ہیلو دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل واسمپل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بیہار کی جو شاترہ ہیں بیہار کی جو بالکہ ہیں ان کے لیے سرکار کے طرف سے کیا کیا اسکیم چلائے جا رہا ہے بہت سارے ہمارے بیہار کی نوازی ایسے ہیں جن کو بیہار سرکار کے طرف سے چل رہی جو یوزنا اس کے بارے میں زانکاری نہیں ہوتا اور زانکاری کی ابحاؤں میں وہ لاب نہیں اٹھا پاتے ہیں تو ہمارا چینل کا مقصد یہی ہے بیہار سرکار کے طرف سے جو بھی یوزنا چل رہی ہیں جو بھی اسکیم چل رہی ہیں اس کا ڈائریکٹ فیدہ ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں یہاں پر کرونا کال میں ہم نے دس لاکھ لوگوں کو سرکار کی یوزناوں کے بارے میں بتایا ان سے عوگت کرائیا اور بہت سارے لوگ اللہ بھانتیت بھی ہو چکے ہیں نیچے کمنٹ میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا آپ ہمیں کب سے فولو کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم کب بلیٹ بھی ستارز بتائیں گے جو بیہار کی بالکہ ہے بیہار کی چھاترہ ہے ان کے لیے سرکار کیا کے اسکیم چلا رہی ہے آپ کو بتا دیں جنم سے لے کر بیواہ تک ان کو پیسہ دیا جاتا ہے لیکن گارزین کو پتا نہیں ہوتا اور وہ اس یوزنا کا لاب نہیں لے پاتے ہیں سب سے پہلے تو بتا دیں جب آپ پیدا لیتے ہیں یعنی یہاں پر کوئی بھی چھاترہ کوئی بھی گرلز کوئی بھی لڑکی اگر پیدا لیتی ہے تو اس میں کتنا پیسہ ملتا ہے اس کے بعد کتنا پیسہ ملتا ہے اور میٹک میں کتنا ملتا ہے انٹر میں کتنا ملتا ہے ساتھی ساتھ جب وہ بیواہ کرتی ہیں تو اس میں کتنا ملتا ہے سارا پروسس ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مان لیجے کہ کوئی ایسے بھی یہاں پر مہیلہ ہے جن کا ڈیلیوری جو ہے سرکاری ہسپتال میں ہوتا ہے تو وہاں سے وہ لابانتیت ہو جاتے ہیں سب جانتے ہیں گرامینوں کے لیے پندرہ سو روپیہ اور جو سہری چھیتر ہے وہاں ہزار روپیہ ملتا ہے سرکاری اگر ہسپیٹل میں آپ کے پریوار کا کسی بھی سردر سے کا ڈیلیوری ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں اگر آپ کم یہاں پر جو پرائیوٹیشن ہسپیٹر ہے پرائیوٹ اسپتال اس میں بھی اگر آپ کے پریوار کا یا آپ کے کسی بھی خاندان میں کوئی بھی ہو یا ریلیشن میں ہو یا پھر آپ کے گاؤں شیتر اگل بھگل وہاں پر بھی لیلیوری ہوتا ہے پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھی تو اس کے بعد بھی آپ سرکار کے طرف سے چل رہی ہوزناؤں کا لاب لے سکتے ہیں اور ایک ڈیٹا جو ہے پورا فیل کرنا ہے آپ کو کہاں پر اس کے بارے میں ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے تو کب کب پیسہ ملتا ہے کہاں کہاں ملتا ہے اور کیسے کیسے ملتا ہے کتنا ملتا ہے پورا بستار سے بتائیں گے ایک لائک ضرور دے جگہ آپ کے لائک سے ملتا ہے ایسے انٹیسٹک ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں تو چلیے اپنے بیسی سکرین پر دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں بیہار میں رہنے والی لڑکیوں کے لئے ایک بڑی خبر آ رہی ہے ملی زانکاری کی مطابق مکہ منتری کنی اتھان یوزنا کے انترگر نتیس سرکار راج میں رہنے والے لڑکیوں کو مدد کے لئے پچیس ہزاو روپیہ دے گی لیکن یہ پچیس ہزاو روپیہ الیکشن سے پہلے کا تھا اور جب الیکشن ہوا تو الیکشن کے سمائے آپ سبھی جانتے ہیں کہ مکہ منتری نتیس کمار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو گریجویشن پاس لڑکی ہیں ان کو جو ہے پچیس ہزاو روپیہ دیا جائے گا اور انٹرپاس شاترہ کو جو ہے پچیس ہزاو روپیہ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ کب کب پیسہ ملتا ہے تو کنیا کے جن پر انہیں دو ہزاو روپیہ دیا جاتا ہے اور کنیا کا جب ایک ورس پورا ہو جاتا ہے تو ایک ہزاو روپیہ بلتا ہے اور کنیا کے دو ورس پورا ہونے پر دو ہزاو روپیہ ملتا ہے وہیں پرتی ورس ایک سے لے کر اگر دوسری کچھا میں پڑ رہی ہیں ایک پہلی سی دوسری کچھا تک تو پوساق کے لئے 600 روپیہ ملتا ہے اور پرتی ورس ورگ 3 سے 5 تک پوساک کے لئے 700 روپے ملتا ہے وہیں پرتی ورس ورگ 6 سے 8 تک پوساک کے لئے 1000 روپے پھر ملتا ہے اور پرتی ورس 9 سے 12 تک پھر پوساک کے لئے 1500 روپے ملتا ہے اور پرتی ورس 7 سے 12 کسوری سواستی یوزنا کے انترگرد سنیٹری نیپکین کے لئے 700 روپے ملتا ہے اور انٹر اتن ہونے پر آو باہیت چھاترہ کو پہلے 10 جاو روپے تھا لیکن ابھی سرکار کے طرف سے پچیس جا روپیہ جو ہے گوشنا کر دیا گیا ہے اور اسنا تک اتن ہونے پر پچیس جا روپیہ لیکن اس یوزنا کا لاب ایک پریوار میں دو لڑکیوں کو ہی ملے گا ٹھیک ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں جو مان لیجے جو سرکاری ہسپیٹل میں جنم لے رہی ہیں بچی ان کے لیے تو آلیڈی وہاں پر جو ہے سب بیٹ کر دیا جائے گا جنم پرمان پتر وغیرہ سب آپ کو مل جائے گا اور جو سرکاری لاب ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کے بچے کا جنم گھر پر ہوا ہے یا کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں ہوا ہے وائیسی استدی میں آپ اس ویالی ویب سائٹ پر آ جائیں گے جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپسن میں دے دیں گے یہاں پر آپ کو جو ہے پورا فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ ہسپیٹل میں جنمیں لابھوکوں کا انٹری یہاں پر آپ کو نہیں کرنا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کیول ویسے لابھوک جن کا جنم نیزی اسپطال یا گھر میں ہوا ہو انہی کا انٹری اس سوپٹیوئر میں آپ کو کرنا ہے اور جو پورا آویدن بھرنے کے بعد آئیڈ اور پاسورٹ سے آپ کو پھر لاغن کرنا ہوگا اور آویدن کو انتیم روپ یعنی فائنلائز کر دینا ہے انتیم روپ فائنلائز دینے کے لئے یوزر آئیڈ اور پاسورٹ سے لاغن کر کے آپ کو اور فائنلائز ریکوڈ میں جانا ہے اور ویسے آویدن جن کو انتیم روپ فائنلائز نہیں دیا جائے گا اس کا اممان نہیں ہے اس کا اممان نہیں مانا جائے گا تو آپ کو فائنلائز ضرور کر دینا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مکھ منتری کنیا اتھیام یوزنا کی انترگر 0 سے 2 ورس آئیو کے بچی کے لئے آویدن پرپتر تو یہاں پر 0 سے 2 ورس کے ورگ کے بچی ہیں ان کے لئے آویدن آپ کو کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کو یہاں پر جو راشی میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ آپ کو راشی مل سکے میں نے آپ کو کون کون سا راشی بتایا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنیا کے جن پر 2000 اور 1 ورس پور ہونے پر 1000 اور 2 ورس پور ہونے پر 2000 یعنی 5000 روپے باقی یہ پرتی ورس جو پہلا سے دوسرا ہے یہ سارا پیسہ تو آپ کو بچے کا جب آپ داخلہ کرواتے ہیں تو automatically وہاں پر جو اسکول کے ٹیچر ہیں وہ فارم بھر دیتے ہیں اور آپ کے بچے کے کھاتے میں پیسہ آ جاگا یا پھر پیرنٹس کے کھاتے میں آئے گا اور پانچویں چھٹے جانے کے بعد آپ کے بچے کا کھاتا بھی کھول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے 18 ورس جو پہلے کا کھاتا ہوتا ہے وہ آلہ کھاتا کھلتا ہے اور اس باتے میں پیسہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ پیسہ آپ کو مان لیجیے 2000, 1000 اور 2000 5000 روپےیا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر انٹری کرنا ہے اگر سرکاری اسپطال میں ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر انٹری نہیں کرنا ہے سرکاری اسپطال سے آپ کو ایک دستاویج ملے گا جو بچے کا ملتا ہے ٹیکہ کرن وغیرہ اس میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور سارا کچھ اس میں ڈیٹیلز لکھا ہوا رہتا ہے اور وہاں سے ہی آپ کو جنم پر من پتر ہی مل جائے گا اور ساتھ میں جو راشی ملتی ہے گرامین سے اگر آپ ہوں گے تو 1500 روپے اور 1000 اگر آپ سہری سے ہوں گے تو یہ تو الگ ہو گیا 1500-1000 جب آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ 5000 روپے آپ کو یہ 0 سے 2 ورس آئیو کے بچی کے لیے آویدن پرپتر ہے تو اگر گھر پر یا پھر کسی پرائیبیٹ ہسپیٹل میں جنم لیا ہے آپ کا بچی تو یہاں پر آپ آویدن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ 3 ورس ہے سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر یوزنا سیلیکٹ کر دینا ہے زیلہ ہے پریوزنا ہے اس کے بعد چھتر کا پرکار یہاں پر چون لینا ہے گرامین سے ہری پنچائت ہے گاؤں ہے وارڈ ہے اس کے بعد آدھار نمبر ماتا کا یہاں پر ڈالنا ہے ماتا کا نام آدھار کے انوشار آگنواری کے اندر کو سنکھیا یہاں پر آپ ڈال دیں گے اپنا ویریفائی کر لیں گے سیسو کا نام یہاں پر درج کر دیں گے یہاں پر ہندی میں یہاں پر پہ پیتا کا نام انگریجی میں یہاں پر پیتا کا نام ہندی میں ماتا کا نام انگریجی میں اور ماتا کا نام ہندی میں Support جرم نب tutorials سنکھیا آپ کو ملتا ہے وہ آپ یہاں پر پڑھل کر دیں گے اور یہ ماتا کی مرتو ہونے کی اسٹیتی میں اگر ایسی اسٹیتی ہوگی تو آپ یہاں پر درج کریں گے انتھا چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ بینک کھاتا بھی برنی ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے بینک کھاتا سنکھیا آئی ایب سی کوڈ یہاں پر بینک کا نام یہاں پر ڈالنا ہے اور جنم پرمان پتر یہاں پر آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے جو آپ نے سرکاری ہسپیٹل سے اگر جنم لیا ہوگا تو پھر یہاں پر نہیں کرنا ہے اگر سرکاری ہسپیٹل نے جنم لیا تو بیشی تھی اگر کھاتا سکتے ہیں لڑکیوں کے لیے جو بھی سرکار کے طرف سے سکیم چلا جائے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اور سادی کے بعد جو پیسہ ملتا ہے یعنی مکھ ملتا ہے یعنی مکھ ملتریک کرنیا اتھان یوزنہ میں ہی ہوا آتا ہے اور اس کے بارے میں ہم سیپریٹ ویڈیو بنا کر آپ کو دے دیں گے کہ اس سمیں کس طریقے سے آپ کو آویدن کرنا ہے اور کتنا پیسہ آپ کو ملے گا ایسا کرتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا لائک کریے چینل کو سبسکرائب پہ بھی لائکن پیش کر دیئے دھرنے بات